سٹوڈنٹس آج ہم لوگ ایکسرائز ٹو پائنٹ فائی سٹارڈ کریں گے بیٹا تھے کہ ٹو پائنٹ فائی میں کیا ہے کہ آپ کو روٹس دیئے ہوں گے اور آپ نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہوگی دیکھیں چیپٹر ون میں اور ایکسرائز ٹو پائنٹ فور تک زیادہ ہے آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ کو کوڈریٹک ایکویشن دی ہوتی تھی اسے سمپلیفائی کر کے اس کے روٹس نہیں کھاتا تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر روٹس آپ کو دیئے ہوں گے اور آپ نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہوگی بیٹا تھے پہلے تو آپ یہ کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ روٹس دیکھے کیا ہوتے تھے دیکھیں جیسے آپ کے پاس ایکویشن ہے آپ کے پاس کہ ایکس سکوائے پلاس فائیف ایکس اسکوائے پلاس 2 ہے اور دیکھیں یہاں سے ایکس کامند واپس یہاں پر ایکس ویلیو آپ کے پاس آگے مائنسext ہے اور دوسرا آپ کے پاس آگے مائنس کے بیٹا یہ کہتے ہیں روس کو یہ دونوں ویائلیوز اس ارژنل ایکوشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں اسی پھر ہم کہتے ہیں روس یہ روس ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم کیا کرتے تھے کہ کوڑیٹرکوشن دھی ہوتی تھی آپ اسے سمنیفائی کر کے روس انہیں اس کے زرلڈ فائند کرتے تھے اب کیا ہوگا کہ آپ کو روس گیون ہوں گا اور آپ کو کوڑیٹرکوشن فائند کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو بیٹا دیکھیں کسی بھی کوڑیٹرکوشن کے دو روز ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ قادرتی کوشن ایف two roots نا آپ کو یاد ہوگا قادرتی ایک ایفیشن آج two rules اسی بھی قادرتی کوشن کے two rules ہوتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک روز ہم سپورچ کرتے ہیں الفا دوسری کو سپورچ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ ایک کو سپورچ کرتے ہیں دیکھیں کہ لیٹ ایک کو سپورچ کرتے ہیں let x is equal to alpha اور یہاں سے x minus alpha equal to ڈسی آپ ڈانے کے پاس دوسرا رقik سفور کے بیٹا گئی اب دون ایکس کی ملٹیپلائی کرتے ہیں ہمارے کچھ سیدفائی کرتے ہیں مائنس بیٹا و ایکس پھر مائنس ایلپا ایکس اور مائنس پلس ایلپا بیٹا ایکس اب یہاں سے آپ کے پاس کامن آرہا ہے مائنس ایکس اب دیکھیں تھوڑا سی اریج رہا ہے ایسے یوں لیکھیں ایکس سکوئر مائنس ایلپا پلس بیٹا اٹس ایلپا بیٹا ایکس بیٹا یہ ہوتی ہے اور آپ کو روچ دیے ہوں اور آپ نے ایکویشن رو فائنڈ کرنی ہو تو یہ ہوتا فامولہ اور اسے آپ mathematically یوں لکھ سکتے ہیں چاہیں تو ایکس سکوائر مائنس اسے لکھ سکتے ہیں سم آف روٹ کیا لکھ سکتے ہیں سم آف روٹ سم آف روٹ انٹو ایکس الفا پلس بیٹا کو آپ یاد ہے سم آف روٹ کہتے ہیں اور پلس پروڈکٹ آف روٹ ایکول ٹو زیرو بیٹا یہ ہوتی ہے اگر آپ کو روچ دیے ہوں اب اس فامولے میں پڑ کر کے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کے ہم لوگ اس کے دو تین کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے فامولہ ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھ اس کا question number آپ کے پاس ہے question number one ہے کہ write the quantity question question number one write the quadratic equation having volumin roots بالوم اچھے بیٹا یہاں تو روچ جو ہے نمبر ریل نمبر کی فارم میں ہوں گے complex نمبر کی فارم میں ہوں گے next question میں روچ دے نا alpha پیٹا کی فارم میں بھی ہوگا تو اس کے بعد ہم کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا جو first part وہ یہ ہے first part آپ کے پاس ہے part a ہے one four more five بیٹا یہ roots ہیں اور آپ کو equation finder نہیں ہے تو پہلے اس time میں تو ہم کیا کریں گے solution میں let be required let the required equation بیٹا یہ ہوگی equation x square minus sum of root یہ آپ لکھ سکتیں alpha plus beta into x plus alpha beta equal to zero اسے آپ equation number one کا نام دیں ٹھیک ہے اب بیٹا given roots آپ کے پاس ہی ہیں given rules بیٹا roots آپ کے پاس ہے one comma five اب دیکھیں آپ کو alpha plus beta چاہیے تو ہم ایک کو response کر لیتا ہیں کہ let alpha is equal to one اور دوسرے کے beta is equal to five اب بیٹا دیکھیں پہلے آپ کو alpha plus beta چاہیے ٹھیک ہے چاہتا آپ ڈائیکٹ بھی یہ alpha plus beta put کر سکتے ہیں یا الگ سے نکال رہے ہیں تو پہلے ہم alpha plus beta find کرتے ہیں پہلے for alpha plus beta بیٹا کیا آ جائے گا alpha plus beta alpha کے پاس one ہے beta آپ کے پاس five alpha plus beta آپ کے پاس آ جائے گا six آپ کے پاس آگیا sum of root اس کے بعد also آپ alpha beta انکال لیں گے product of root اب بیٹا دیکھیں alpha beta is equal to alpha کے پاس one ہے alpha beta کے پاس five minus sum of root تو sum of root آپ کے پاس دیکھے آ گیا six تو یہ میں لکھ رہا ہوں six تاکہ یہ six آ گیا اور ساتھ میں x اور پلس product of root آپ کے پاس آ گیا five تو بیٹا یہ آپ کے پاس آ جائے گی ایک question انگیر آپ اس کو simplify کریں گے تو اس کے answers یہ آ جائیں گے آپ کے پاس one اور five آ جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا آیا سمجھ بھی بڑا آسان question تھا اب اس کا ایک part اور کرتا ہوں اب دیکھے اس کا part ہے جی part g کرتا ہوں part g آپ کے پاس ہے roots ہے one plus iota اور one minus iota ٹھیک ہے اب آپ نے وہ equation find کرنے جس کے roots ہی ہیں پہلے اس ٹائم میں تو وہ ہی لکھیں گے کہ let the required equation is let the required equation is بیٹا دیکھیں کہ equation آپ کے پاس ہی ہو جائے گی x square minus alpha plus beta چاہے تو اب sum of into x اور plus alpha beta equal to zero equation number 1 آگے اب بیٹا دیکھیں آپ کا given roots یہ ہیں given roots ایک آپ کے پاس one plus iota اور دوسرا one minus iota یہ دوسرا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ کو پہلے alpha plus beta چاہیے تو آپ ایک کو suppose کر لیں let پہلے کو alpha کا نام دیتا ہے one plus iota اور دوسرے کو beta کا نام دیتا ہے one minus iota ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جب بھی آپ کسی quantity کو simplify کرتے ہیں اس کے میشہ دو answers داتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو زیادہ ہم alpha کہتے دوسرے کو beta اب beta دیکھیں پہلے بیٹا چاہیے تو یہاں لکھیں گے for alpha plus beta کا لیا اب بیٹا بیٹا is equal to 1 plus iota ہے اور plus beta 1 minus iota ہے یہ plus iota اور minus iota کیا جائے گا cancel تو آپ کے پاس آجائے گا alpha plus beta is equal to 1 plus 1 1 2 2 2 2 2 2 sum of root اُس کے بعد also product of root یعنی alpha beta alpha beta alpha کے پاس 1 plus iota beta 1 minus iota چاہیے تو آپ اس کو multiply کر لیں اور نہیں تو اگلا formula لگا لیں آپ کو یاد ہے we know that a plus b into a minus b b برابر ہوتا ہے a square minus b square ہے ٹھیک square or plus b square iota ka square 1 ka square 1 ho tah iota square minus 1 you know that iota square is equal to minus 1 1 or minus minus plus 1 2 product of roots । اب ہم کیا کریں گے alpha plus beta کی اور alpha beta کی values put کر دیں equation 1 میں ہے ٹھیک ہے اب ہم یہا سکھیں گے now entering the values of alpha plus beta and alpha beta in equation 1 دیکھیں x square تھا minus sum of root alpha plus beta تھا وہ 2 find k 2 or x of root b 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 beta 2 alpha square plus beta square x ڈھیک ھیک اب roots جو ہے نا آپ کے پاس alpha minus beta اس form میں ہے تو roots آپ کے پاس alpha اور beta کی form میں ہوئے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے technique ہم وہی apply کریں گے بس equation میں کیا کریں کہ یہ جو roots ہے نا alpha plus beta کی form میں ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم values جو equation آپ کو دی ہوگی وہاں سے sum of root product of root نکالیں گے اور پھر اس کو اس طرح form کریں گے یا sum بن جی product بن جی ہم نے 2.4 میں کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر ہم values put کر کے equation فائنڈ کر لیں گے اب دیکھیں question number 2 آپ کے پاس ہے question number if alpha beta are the roots x square minus cx plus six zero form equation form the equation who's who's first part آپ کے پاس یہ ہے first part a ہے کہ two alpha plus one اور two beta plus پھر پھر بھی ہے alpha square comma beta square part three one upon alpha comma one upon beta and part d آپ کے پاس ہے alpha upon beta ایکویشن آپ کے پاس یہ ہے تو اس سے ہم سام آف روٹ آف روٹ نکالیں گے تو ہم لکھیں کہ دب گریونٹ 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 ایکویشن آپ کے پاس یہ ہے ایکس سکوائر مائنس 3 ایکس بلس سکس اب بیٹا تھا کہ الفا بیٹا اس کے روٹس ہیں تو یہاں لکھیں گے کہ since الفا and بیٹا بیٹا روٹس اور دا گیونٹ ایکویشن روٹس دا گیونٹ ایکویشن دیر فور بیٹا آپ کو یاد دیں کہ دیر فور کیا ہوتا ہے کہ we know that سم آف روٹ we know that سم آف روٹ ہوتا آپ کے پاس مائنس بی اوپر لے اسے ہم لکھتے ہیں الفا پلس بیٹا بیٹا تکے بی آپ کے پاس کیا ہے مائنس فرمولے کا بی آپ کے پاس مائنس 3 ہے اور اے آپ کے پاس 1 ہے تو سم آف روٹ آف روٹ آف روٹس بیٹا آپ کے پاس آف روٹ 3 بیٹا ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ہم نے جو ایکویشن بھی ہوئی تھی اس سے ہم نے سم آف روٹ نکالیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ also جو آپ نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد ہے جو آپ کے پاس ایکویشن گیون ہے اس سے سم آف روٹ آف روٹ نکالیں گے ٹھیک ہے اب جو آپ نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے اس کے یہ روٹس ہے تو ہم ہم یہاں لکھیں گے ڈا گیون نیو روٹس آف اب فرسٹ پارٹ میں جو روٹ ہے وہ کیا ہے ٹو ایلفہ پلس ون اور ٹو بیٹا پلس ون اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کا سم نکالنا ہے ان کا پروڈیکٹ نکالنا ہے اب بیٹا یاد ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے نئی ایکویشن فائنڈ کرنی ہے اس کے لیے ہم یہاں لکھیں گے let the required equation is let the required equation is required equation ہم یہ لے لیں x square minus sum of new roots into x is equal to 0 اگر آپ سے sum of root لکھیں گے تو دوبارہ یہ ہی آپ کو values put کرنی پڑیں گی alpha plus beta اور alpha beta کی دوبارہ original equation آ جائے گی اب جو نیو روٹس ہیں ان کا ہم ایک دفعہ سام نکالیں گے ایک دفعہ نکالیں گے تو پہلے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ for sum of new roots پہلے for sum of new roots اب بیٹا دیکھیں sum of new roots new roots ہیں two alpha plus one two beta plus one آپ دیکھیں ان کو arrange کر دیتے ہیں two alpha plus two beta ایک سار کر دیا one plus one آگیا two اب بیٹا دیکھیں یہ two alpha plus beta دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے three ہے alpha plus beta آگیا ہے three plus two so sum of new roots آپ کے پاس آگیا two three six six plus two eight یہ آپ کے پاس آگیا sum of new roots اس کے بعد ہم نکالیں گے product of new roots product of new roots یعنی جو new roots ہیں کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے product of new roots two alpha plus one two beta plus one ان کو ملٹیپلائے کر دیں گے two to the four alpha beta two alpha one سے ہوگا plus two alpha پھر one ہوگا two beta سے two اب بچوں دیکھیں یہ four alpha beta سے آگیا ان دونوں میں two common آجے گا alpha plus beta اور یہ plus one اب بیٹا دیکھیں یہ آجے گا four alpha ان کی values put کر دیں گے اب four alpha beta دیکھیں آپ کے پاس کیا تھا six alpha plus beta three تھا alpha beta دیکھیں آپ کے پاس آگیا six ٹھیک ہے one میں put کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم یہاں لکھیں گے oh another get him getting the values of sum of wheels and product of new roles and equation one اور بیٹا تھے کہ ایکویشن وان میں آپ جب ویلیز بود کر دیں گے ایکس سکوائر مائنس سم اف نیو روٹس آپ کے پاس ہے رہا دیکھیں ایٹ ایکس اور پھر پروڈکٹ ہمیں روٹس آپ کے پاس تھرٹی بار بیٹا یہ ایکویشن آگی ہے جس کے روٹس ٹو ایلفہ پلس وان اور ٹو بیٹا پلس وار ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ سننے جو آپ کو ایکویشن دی ہوگی نا اسے ہم سم اف روٹس اور پروڈکٹ آف روٹس نکالیں گے ایلفہ پیس بیٹا اور ایلفہ بیٹا اور پھر ریکویشن وہی لکھ لیں گے کہ ایکس سکوائر مائنس سم اف نیو روٹس انٹو ایکس پروڈکٹ آف نیو روٹس جو نیو روٹس ہیں ان کا ایک دفعہ سم نکالیں گے ایک دفعہ نکالیں گے ٹھیک ہے اب بیٹا اس کا دیکھیں سیکنڈ پارٹ ہے دیکھیں سیکنڈ پارٹ یہ ہے یہ میں نیو روٹس ہیں ف سکوائر بیٹا سکوائر ٹھیک ہے اچھا بیٹا تھا کہ اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دکھ تو آپ نے سیم کرنا ہے ٹھیک ہے کہ the given equation is اسے آپ alpha plus beta اور alpha beta کی value نکالیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے given new roots یہ ہیں آپ نے لکھنا ہے let that required equation is وہاں تک آگے پھر یہ کرنا ہے انہیں دیکھیں آپ نے alpha plus beta کی value نکالی تھی alpha plus beta کی value آپ نے نکالی تھی three ٹھیک ہے اور alpha beta کیا آپ نے six نکالی تھی یہاں تک جو آپ سیم کریں گے ٹھیک ہے اب آپ یہاں لکھیں گے آپ کے پاس یہ new roots ہیں ایک دفعہ تو آپ لکھیں گے let that required equation is x square into x zero ٹھیک ہے پیٹھا اب آپ نے ایک دفعہ sum of new roots نکالنا ہے تو پہلے for sum of new roots sum of new roots میں کیا کریں گے اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پاس value ایک دیکھے alpha plus beta کی ہے اور ایک alpha beta کی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو ایسے convert کرنا ہے کہ یا تو یہ alpha plus beta بانجھے تو آپ کو یاد ہوگا اس کی جگہ ہم یہ لکھیں گے فرمولا کہ alpha plus beta کا whole square plus beta آپ کے پاس دیکھے 3 ہے دیکھے 3 ہے 3 کا square رہے جگہ 9 اور 2 6 دا 12 اب بیٹے دیکھے آپ کے پاس یہ آ جائے گا minus 3 یہ آپ کے پاس آگیا sum of new roots اس کے بعد آپ دیکھیں گے product of new roots alpha and square alpha and square اس میں ایک پاس tough ہوگا ایک sum product میں ایک tough ہوگا ایک اسنام ہوگا دیکھے دونوں گو پر alpha group بھی square beta group بھی square ہے alpha beta ka whole square لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب alpha بیٹھا دیکھے آپ کے پاس six ہے پر آپ کے پاس six ہے تو یہ six کا square پر آپ کے پاس اگر product of new roots اب بیٹے دیکھے sum of new roots and product of new roots ہم equation number one میں پتھے دیں گے now okay sum of new roots equation one پیٹے دیکھے جب one میں پتھے پر ایک سکوائر minus sum of new roots آپ کے پاس آگیا minus three اور انٹو ایکس اپنی بھی سابقی ترٹی سکس ایکلی زیرو اپنی بھی سابقی ترٹی سکس ٹھیک ہے بیٹا ایک سی اسان سر پیششن ہیں تو آپ انشاءاللہ آرام سے کر لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے آپ کا پارٹ سی بھی ایسے ہی ہے دیکھیں جو پارٹ ڈی ہے پارٹ ڈی میں دیکھیں آپ کے پاس روپس ہیں ایلفہ اپون بیٹا اور بیٹا اپون ایک دفعہ دیکھیں کہ جب آپ یہاں لکھیں کہ سنگرے چاہتے ہیں تو سنگرے چاہتے ہیں آگئے چاہتے ہیں اور alpha square plus beta square جگہ لگ دیں آپ alpha plus beta کا whole square minus 2 alpha beta divided by alpha beta اب alpha plus beta 3 6 3 2 2 2 2 3 2 3 sum of new roots اسی طرح جب product of new roots نکالیں گے beta upon alpha ایک تھوڑا مسکل ہوتا ہے یہ دیکھ easy alpha cancel of new roots ھیک ھیک x square minus sum of new roots into x square minus sum of new roots minus 1 over 3 into x and product of new roots x 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ہے بڑا یہ سانسے question ہے اس کا دیکھیں جو question number 3 ہے نا اس کا بھی part a اور b بھی کوئی ویسی ہے a part جو question number b والا ہے اور جو b part d والا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کر لیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ لوگوں سے request ہے کہ channel کو like کریں subscribe کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ